السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیدت سے ہیں آج میری طبیعت کچھ خراب ہے لیکن اتنی اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ میں اس آواز سے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ریکویسٹ ہے کہ آج میری آواز کی طرف دھیان نہ دیں میری باتوں کے طرف دھیان دیں میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے پروٹس کے دوران یہ بات کہی گئی پھر ایک بار کہ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہیں گو ٹو پاکستان کچھ مہینے پہلے کی بات تھی کہ بجرنگ دل کے فانڈر نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے سادھوی پرچی نے کہا تھا کانگریس مکت بھارت کا ٹارگٹ اچیف ہو گیا اب مسلم مکت بھارت چاہیے یہاں تک کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکولوں میں آم بول چال میں یوٹیوب کے کمنٹس میں سب کوئی بات سننی پڑتی ہے کہ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہیں پیٹر پر ایسی ٹرینڈز کئی بار آئی جس میں مسلم مکت بھارت کا ٹارگٹ دیا گیا گوڑ ورکر کے الفاظ جار آتے ہیں جو رسس کے سیکنڈ چیف رہ چکے ہیں اور آپ سب کو شاید یہ بات نہ پتا ہو کہ ہمارے پرائن میسٹر نریندر موڈی نے ایک کتاب لکھی ہے جوٹی پنج جس کا انگلیش کا ٹرانسلیشن بھی آویلبل ہے جس کے اندر انہوں نے سولہ انسپائرنگ لوگوں کی سٹوریز بتائی ہے انہوں نے سیکنڈ نمبر پر گوڑ ورکر ہے گوڑ ورکر نے کہا ہے اپنی کتاب We and Our Nation Defined کے پیج 87 پر جرمنی نے پوری دنیا کو شاک کر دیا جب اپنی کنٹری کو سمیٹک ریسز یعنی جوز سے فری کر دیا پرچ کر دیا ساف کر دیا وہ کہتے ہیں اس میں ایک بہت اچھا لسن ہے ہندوستان والوں کے لیے کہ وہ بھی اس سے سیکھیں اس سے فائدہ اٹھائیں ہم دیکھتے ہیں کہ CAA اور NRC کمبائن کے ذریعے کنٹری کے سارے لوگوں کو ڈاکرمنٹس دینا پڑے گا بتانا ہوگا اور بتانے کے بعد جو لوگ ثابت ہوں گے کہ وہ لوگ انڈین نہیں ہیں ان میں سے چھے مذہب والوں کے لیے ایک انٹری روٹ ہے CAA کی جس کے ذریعے وہ واپس آ جائیں گے بچیں گے کون انڈین مسلم پورے ہنڈی پسنٹ پرج نہیں ہونے والے اس بار اس راؤن میں ہو سکتا ہے 10 یا 20 پسنٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 2 کروڑ یا 4 کروڑ نہیں پاس ہو پائیں گے اور انگلے سٹیک میں اس گول کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں گھر واپسی کا پرپیگینڈا ہوتا ہے گھر واپسی کے تعلق سے دھرم جاگران سمیتی کے راجیشور سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ جو کہا تھا کہ 2021 تک انڈیا کے اندر کوئی مسلم نہیں رہے گا کوئی کرسٹن بھی نہیں رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ ساری باتیں کہیں جاتی ہے اگر سچ مو چھوڑ گا تو انڈیا کا کیا حال ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلم ہیں انہیں چوائز ملا تھا چاہتے تو ہمارے دادا پر دادا جا سکتے تھے پاکستان جا سکتے تھے نہیں گئے جب تب نہیں گئے تو ابھی 72 ایئرز کے بات کیوں جائیں گے اور تبدیل کیا آپ کو پتا ہے جتنی مسلم پاکستان میں تھے اس سے زیادہ مسلم انڈیا میں تھے جب انڈیا کی فریدم سٹرگل میں سب ہندو مسلم سب لوگ مل کے لڑیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا نیشنل کانگریس 1887 سے لکے آزادی تک جو آزادی کی سٹرگل میں فور فران میں تھی اس میں نائن مسلم پریزیڈنز گزا چکے نائن اور جو سب سے سنسیٹیو اور ڈفیکلٹ سار تھے 1940 سے 1946 تک انڈیا نیشنل کانگریس کا پریزیڈنٹ تب بھی ایک مسلم تھا مولانا عبوالکلام آزاد کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہسٹری آف پورٹ بلیر کتاب میں کالا پانی کے تعلق سے جو ڈیٹیلز ملتی ہے اس کے اندر ایک ایسا لکھ بھی بتایا گیا ہے جب وہاں پر 95% پریزیڈنرز مسلم تھے آپ ایک بریٹش رائٹر www.hunter کی بک پڑی ہے The Indian Muslims آپ دیکھیں کتنی قربانیاں کتنی قربانیاں دی ہیں وہ سارے مسلم فیڈم فائٹرز نے اور ایک بات ان دنوں میں پاکستان کے پرائن مینسٹر عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو وہاں لیں گے بھی نہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب وہاں آنا بھی نہیں چاہتے انڈیا آزاد ہوا ایک کانسٹیوشن بنا وہی کانسٹیوشن کے تحت ہم سب یہاں آئے رہتے ہیں وہ کانسٹیوشن کی اس طرح سے دھجیاں ہوگا یہ کیا ہمارے لئے صحیح ہوگا فرض کرو یہ سارے باتیں جو کہی جاتی ہیں اگر سچ مچ ہو گئی آپ بتاؤ کیا چیز میں پورے انڈیا کو آن جوڑے رکھا ہوا ہے کولرنس رواداری ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ رکھنا اگر نہیں رہا نہیں رہا اگر ایک دھرم والوں کو آپ نے اگر سچ مچ ہٹا دیا سچ مچ ختم کر دیا اس کے بعد باقی مذہب والوں کا کیا ہوگا کرسچنز کا کیا ہوگا سکھوں کا کیا ہوگا دلیتوں کا کیا ہوگا جہنوں کا ویڈیس کا سب کو کیا ہوگا سوچو اگر مسلمز نہیں رہے اس کے بعد ہندیوں کا کیا ہوگا ہندیوں میں خود کتنی سارے الگ الگ مذہب کتنی سارے الگ الگ بھگوان کتنی سارے الگ الگ ڈنومنیشن سیکٹ اگر ٹولرنس سہن شیلتہ ختم ہوگئی جو سہن شیلتہ ایک کنٹری کو سنبھال ہوگی ہے یہ کنٹری کو جوڑی ہوگی ہے اگر یہ سہن شیلتہ ٹولرنس ختم ہوگئی ایک مذہب کے لیے اس کے بعد کیا کوئی بھی رہز پائے گا اس کے بعد کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب سہن شیلتہ نہ رہے ٹولرنس نہ رہے ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہوں گے آپ خود جانتے ہو کہیں پر راون کو جلایا جاتا ہے اور کئی لندر ہے انڈیا میں جہاں پر راون کو پوجہ بھی چاہتا ہے اب گر ایک دوسرے کے ساتھ سہن شیلتہ ٹولرنس ختم ہوگئی تو پھر کیا یہ بھی باقی رہے گا آپ خود جانتے ہو کتنے سارے ایسے بیک گراؤنڈ کتنے سارے ایسے قومیں ہیں انڈیا میں جو اندوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے آج ابھی جھگرے ہوتے ہیں کسی طرح سے ہم سب ملے ہوئے ہیں کیوں ٹولرنس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے آسانیوں نے بنگالیوں کے تعلق سے کیا کہا کچھ سال پہلے کی بات ہے مہاراستروں میں کیا چلا تھا کہ بیہاری نہیں چیئے یہاں پہ یوڈی والے نہیں چیئے کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا اگر آپ بتاؤ کہ ساہن شیل تھا پولیجنز ختم ہو گئی آپ نے ایک مذہب والوں کو اگر سچوچ ہٹا دیا اس کے بعد کیا یہ سب لوگ ایک ساتھ میں مل کے رہ پائیں گے انڈیا میں زبانیں کتنی ہیں آپ کے سامنے لسٹ ہے ایک ملین سے زیادہ بات کرنے والے لوگوں کی ساٹھ مین زبانیں چھوٹے زبانیں نہیں گنے تو مذہب کتنے ہیں آپ کو پتا ہے اگر ریلیجنز میں 84 الگ الگ مذہب دی ہوئے بڑے مذہبوں کے علاوہ کیا ہوگا اگر طولیرنس نہیں رہے تو گھر میں گھر میں دو بھائی ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیا ہزبن رہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیا اگر طولیرنس نہ رہے تو سب مسلم کی بات نہیں ہے یہ کنٹین نہیں رہ سکتی پوری دنیا نہیں رہ سکتی ہے قرآن میں سکھایا گیا ہے لا اقراحہ فی دین دین کے معاملے میں دھارم کے معاملے میں زوزبستی نہیں ہے قد تبینا رجدو من الغی صحیح اور غلط واضح ہے اوپر والے نے ہمیں ایک فریڈم آف چوائز کے ساتھ پیدا کیا اوپر والا چاہتا تو وہ خود ہی فونس کر دیتا سب کو ایک گیٹاپ کا پیدا کرتا لیکن اس نے چوائز دیا ہے آپ خود دیکھو کیا ہندو کتابوں میں نہیں دیا ہے ریگ نوٹ کے اندر کیا ہی نہیں دیا ہے کہ سچ ایک ہے لوگ اس سے الگ الگ طریقے سے پہچانتے ہیں بھگوار گیتا چاپٹر 2 اس وٹی میں دیا ہے سہن کرو بیر کرو ہم خود اس پر کیوں نہیں چل سکتے ہیں ہم اگر اس وٹی چلے تو اس وٹی کو بگوش کریں گے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں میں ان سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں آپ اور میں ہم سب کرنے کی حوالے ہیں آج پورا ملک ایک طرح سے یونائٹ ہو رہا ہے اس کی اوائیڈنس فیلانے میں یہ کوشش میں کیا ہم سب بھی جا کر کندے سے کندہ ملا تھی کھڑو انہوں تیار ہے یا آگا خیر بات کو یہ سارے لوگ جو آج ہمارے پورے ملک میں کوشش کر رہے ہیں الگ الگ مذہب الگ الگ باگراؤنڈ کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے حفاظت کے لیے اس کے سمیدان کے لیے جو سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر یہ سب لوگ واپس چلے گئے یہ ساری کوششیں ختم ہو گئے اگر تو آگے کی پیوی کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی لیکن جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے صرف کنٹری کے کانسٹیٹویشن کے دائرے میں رہ کر پیس کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے میسج کے ساتھ اگر اچھی طرح سے سب یہ کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ جیت سچائی کی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں